موسیقی موسیقی ساہیوان میں چیمبر آف کامبرز کی جانب سے ایکسپو دوہزر بائیس کے نگانت کر دی گیا زنطی نمائش میں ساہیوان کے لوکل مینیفیکچرز کے سانسانت نیشنل اور انٹرنیشنل مینیفیکچرز حصہ لے رہے ہیں ملکی ترقی میں زندکاروں اور تاشتوں کا قلیدی کردار ہیں جو برامدامت کے ذریعے قیمتی ذریعے مبادلہ حاصل کرنے اور میاری اشیاں کے ذریعے دنیا بر میں پاکستان کی پہچان ہے چاہتا تھا میں یہ چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پہ یا کم از کم نیشنل لیول پہ اس چیز کو اکنالیش کیا جائے کہ ملکی سانت کی امپورٹ ہو یا ایکسپورٹ ہو اس میں ساہیوان کا اہم رول ہے جی اور اس کے علاوہ صرف رول ہی نہیں ہے بلکہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہمین ریسورس کے معاملے میں جوب اپرشنٹیز میں بھی ہم آگے آگے ہیں اور یہی سب سے بڑا رول سیٹ کا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ایکسپو میں جتنے لوگوں نے چھرکت کی انہوں نے میری احساس لفظائی بھی کی اور آج ثابت کر دیا کہ ہم ساہیوال والے اس قابل ہیں کہ ہم کوئی بھی جنگ جیس سکتے ہیں آپ سب کو شکہ دیئے ہیں ایکسپو دوہتر بائیس کے انعقاد کیا گیا ساہیوال زنتی نمائش کے افتادہ کمیشنر ساہیوال نے کیا اس موقع پر آرپیو ساہیوال ڈیپٹی کمیشنر ساہیوال اور ڈیپیو ساہیوال بھی ان کی حمرہ تھے اس موقع پر کمیشنر ساہیوال علی مہادر کازی کا کہنا تھا کہ زنتی نمائش کے انعقاد سے نہ صرف ساہیوال کی زنتی پیداوان پورے ملک میں مطارف ہوگی بلکہ اس سے بڑے زنتی اداروں کو بھی یہاں انڈسٹری لگانے میں دلجسپی پیدا ہوگی نمائش میں مقامی زندکاروں اور ان کے ساتھ ملکی اور غیر ملکی زندکاروں نے سو سے زائد اسٹال لگائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ساہیوال میں اس ایکسپو کا آغاز کرتے ہوئے نہ گریڈ کرتے ہوئے میں بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایکسپو میں ساہیوال جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہے ساہیوال ڈویزن ہے اس کی جو لوکل جو پروڈیوز جو ہیں پروڈکٹ چیزیں وہ آویلیبل ہیں لوکلی جو ڈیزائن بہت سے آپ دیکھ سکتے ہیں کپڑوں کے سٹال ہیں لیڈر جیکٹس کے سٹال ہیں اور جو لوکل ڈیلیکیسیز ہیں مٹھائیاں لوکل اور لوکل ڈیسی گھی اس کے سٹال ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہنڈی کرافٹس ہیں گریلو دستکاری ہیں وہ بھی در موجود ہیں اور ماشاءاللہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ایک تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنی جو لوکل چیزیں ہیں ساہیوال ڈسٹرکٹ کی ان کو متعارف کرایا جائے نہ صرف کہ پنجاب میں صبح پنجاب میں پاکستان میں بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول کے بھی لوگ موجود ہیں اور جیسا بتایا گیا کہ نیویورک تک یہ چیزیں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں اور میں مبارک بات دیتا ہوں سپیشلی چیمبر آف کومس فالوں کو شیخ بشارت صاحب کو ان کی ٹیم کو اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دیگر جو چیمبر کے ہمارے ممبران ہیں ان کو ماشاءاللہ ان سب نے اپنے اچھے سٹرولز ادھر لگائی ہیں اور ان کا بڑا اہم رول ہے اس پورے علاقے کو ڈیولپ کرنے میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک جو فیکٹری ہے جو لیدر فیکٹری ہے اس میں دو ہزار لوگ کام کر رہے ہیں جو دیگر جو ہماری اشیاء ہیں جو دیگر اجناس ہیں ابھی رائس کا آپ نے دیکھا اس کے ایکسپورٹ کا پورا ادھر انہوں نے بندوبست کیا ہوا ہے تو اس میں لوکل جو لوگ ہیں ان کو ایک تو یہ روزگار دے رہے ہیں اور علاقے کی ڈیولپمنٹ میں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف نئے گھروں کے آئیڈیاز مختلف نئی جو اب سوسائیٹیز آگے بننی ہیں مورڈن ڈیزائن کے جو ہومز ہیں ان کے ڈیزائنز اور وہ بھی ادھر اویلیبل ہیں تو یہ ایک بہت اچھا ایک مجموعہ ہے ایک گلدستہ ہے جس میں کے مختلف جو نویت کے ہمارے مختلف سیکٹرز کی تمام چیزیں جو ڈسپلی کی جا رہی ہیں اور ماشاءاللہ تقریباً دوستوں انہوں نے بتایا شعب سے دل موجود ہیں تو ہم ایک تو سب سے پہلے ان کو مبارک بات دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو انتظامی ہے پوری اسپیشلی ڈی سی صاحب آر پیو صاحب اور ان کی ڈی پیو صاحب ان کی ٹیم نے جتنا اچھا یہاں آج ارنیجمنٹس کیے ہیں سیکیورٹی کے بھی اور دیگر انتظامات بھی تو ہم سب لوگوں سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ وہ اپنی فیملیز کے ساتھ اس جو ہے ایکسپو میں شامل ہوں تاکہ ان کو جو ہمارے مورڈن ٹرینڈز ہیں ان کا پتا چلے اور ایک اچھی انٹرٹینمنٹ کا بھی انہوں نے ادھر انتظام کیا ہوا ہے بہت پچھو نمائش کا پہنچنے پر صاحبان چیمبر کے صدر شیخ بشارت ندیم اور صابق صدور شیخ عزمت سلیم رانا وسی مقتر شیخ سیشان شہزان چودی عرشد حسین چودی آزم رفیق اور ایکسیکٹیو کمیٹی کے مبران نے ان کا استقبال کیا اور مختی سٹالز کا دورہ کروایا کمیشنر علی بہادر قاضی نے سٹالز پر ڈسپلی اشیاء میں گہری دلچسپی لی اور ان کے بیار کو سرہا